ملک بھر میں لوگ ڈاؤن میں 30 اپریل تک توسیع کر دی گئی نئے نوٹیفیکیشن پر عمل درامت کا آگاہ سندھ اور پنجاب میں کاروبار بحال ہونا شروع سڑکوں پر رش بڑھ گیا تعمیراتی سمان، بیکریز، مکینک، حجام اور ڈرائی کلینرز کی دکانیں کھل گئیں لاہور میں پولس نے تاجروں کو دکانیں کھولنے سے روک دیا پشاور میں بھی انتظامیاں کو مقصود کاروبار کھولنے کے لیے سرکار کے حکمات کا انتظار نئی امید کے ساتھ مقصود شعبوں میں کاروبار کا آگاز پنجاب حکومت نے لوگ ڈاؤن میں 25 اپریل کی رات 12 بجے تک کے لیے توسیع کی ہے جبکہ سندھ میں 30 اپریل تک لوگ ڈاؤن کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا سیمٹ مینوفیکٹرنگ پلانٹس، ٹرانسفارمر مینوفیکٹرنگ انڈسٹریز کھل گئی جبکہ کیمیکل انڈسٹری، ٹیکنالوجی، ہارڈویر اور آئی ٹی کمپنیز بھی اوپن ہیں لاہور میں پولس نے تاجروں کو دکانیں کھولنے سے روک دیا پولس نے نئے نوٹیفیکیشن سے بھی لائلنی کا اظہار کیا دوسری جانب، الیکٹریشن، فلمبر، کار پینٹرز اور درزیوں نے بھی کام شروع کر دیا گجری، انٹوں اور سیمٹ کی دکانیں بھی کھلی ہیں ریٹرنری، سرویسز، پیپر، اینڈ پیکیجنگ انڈسٹری، ریال سٹریج، گلاس مینوفیکٹرنگ یونٹس، ہارٹی کلچر اور بک شاپ بھی اوپن ہیں پیٹرول پمپس، میڈیکل سٹورز، کال سینٹرز، رات آٹھ بچے تک کھلے رہیں گے فیصلہ بات سمیت مختلف مقامات پر حکومتی احکامات پر خلاف ورزی بھی نظر آئی ہجام کی دکانیں کھلی، نظر آئی اور حکومتی احکامات کی بھرپور خلاف ورزی کی گئی پشاور، سمیت، خیبر پختون، خامے بھی سیمر، سریعہ، موٹر سائیکل، مکینکی دکانیں کھلی ہیں امارتی لکڑی سمیت دیگر دکانیں اور ورک شاپس اوپن ہیں کوئٹا سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بھی مارکٹس اور دکانیں کھلی ہیں ذرائع جناس، تمیراتی سمان اور گودام بھی اوپن ہیں جانوروں کے کھانے اور ان کی عدویات کی دکانیں بھی کھلی ہیں میڈیکل سٹورز، راشن کی دکانیں اور تندور بدستور کھلے ہیں دہاری پر کام کرنے والے مزدوروں نے روزکار کی تلاش شروع کر دی چیک اپ آباد اور لڑکانہ میں درزی، ہجام، کوٹو سٹیٹ اور سٹاون فروش کی دکانیں کھلی ہیں اہم شہروں سے رکاوٹیں ہٹا دی گئی نواب شاہ میں تاجروں نے مزید دو روز بزار بند رکھنے کا اعلان کر دیا سٹھا میں لوگ ڈاؤن میں نرمی کے اعلان کے باوجود صرف سبزی، کریانہ اور گوش کی دکانیں کھلی ہیں گجرامالہ میں تمیراتی شعبوں سے وابستہ تمام دکانیں کھلی گئی چمن میں بھی پلمبر، الیکٹریشن، میکینک، ڈرائی کلینر کام پر آ گئے